بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسینشل نولیج تقویم یوٹیوب چینل بات کریں گے ٹاپ کرکن نیوز کا سیگمنٹ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا نمبر ون پہ بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان واسز جو سری لنکا کی جو ایک سیریز ہونی ہے خاص طور پر اس کے حوالے سے اماد وسیم کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا اور کافی سارے ورلڈ کپ سے پہلے ورلڈ کپ کے بعد بالکل اماد وسیم کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اس حوالے سے اماد وسیم نے کیا کہا ہے کھل کر انہوں نے بیان دے دیا اس پر بات کریں گے اس ویڈیو میں اور بات کریں گے شون ٹیٹ نے حسن علی کے بارے میں کیا کہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر اور بات کریں گے انگلینڈ ورسز انڈیا کے میچ کے اوپر بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر اور بات کریں گے کہ پاکستان کو وارننگ دے دی گئی ہے سری لنکا کے اگنسٹ جو پاکستان سری لنکا کے اندر موجود ہے اس حوالے سے پاکستان کو جو ہے وارننگ دے دی گئی ہے اس کیا کہا ہے اس پر بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں ساتھ لگے بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو بات کے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر اون خبر کے ساتھ جو ہمارے پاس اس وقت آ رہی ہے وہ یہ نکل کر سمجھے آ رہی ہے کہ پاکستان کو جناب وارننگ دے دی گئی ہے سری لنکا کے اگنسٹ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سری لنکا کے اندر کافی سارے مشکلات ان کے جو پرائم منسٹر کے اگنسٹ جو ان کا پورا ملک نکلا ہوا ہے سری لنکا کے اندر جو ہمارا پریکٹس سیشن تھا وہ بھی ہفتے کے دن منسوب کر دیا گیا تھا کیونکہ اسٹریلیا کے جو میچ ہو رہا تھا سری لنکا کے اگنسٹ تو عوام ان کی جو دیواروں پر چڑھائی تھی اور وہاں پر جا کے اپنا جو ریکارڈ ہے اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرایا تھا جس حوالے سے اس وقت سری لنکا کے اندر کافی جو ہے پریشانی کا شکار ہے پوری سری لنکا نے جو کرکٹ اور جتنا بھی اسوسیئٹ کا سارا پرگرام تمام کے تمام سری لنکا سائیڈ کافی پریشان ہے تو اس حوالے سے پاکستان کو یہ وارننگ دیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو ہوتل ہیں اس سے باہر نہیں نکلیں آپ کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ آگے ایشیا کپ ہونے تو اس حوالے سے جو سری لنکا کا جو میڈیا ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو وارننگ دیا ہے کہ آپ اپنے ہوتل سے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتل کے اندر ہی کریں ہوتل سے باہر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد بات کریں گے اماد وسیم نے کھل کر چیف سیلیکٹر جو ہمارے آہ وسیم صاحب ہیں ان اس کے حوالے سے بیان دی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ کے وسیم صاحب ہیں اماد وسیم کو اس لیے سیلیکٹ نہیں کرتے انہوں نے کہا مجھے یہ اس لیے سیلیکٹ نہیں کرتے کہ پتا نہیں میری کوئی وجہ ہی نہیں بتا رہے مجھے کہ مجھے آخر کیوں سیلیکٹ نہیں کیا جا رہا کسی طرح کوئی بھی ہو اس کو وجہ تو تقریبا معلوم ہونی چاہیے کہ میں ایز ایٹیم میں ورلڈ کپ کے بعد کیوں نہیں آ رہا ٹھیک ہے آپ کے نواز پرفارم کر رہے ہیں آؤٹسٹینڈنگ قسم کی ان کی پرفارمنسز ہیں جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں لیکن احماد وسیم کو آپ بالکل سائیڈ لائن نہیں کر سکتے وہ ایک ہمارے پاکستان کے اندر اور ٹی ٹونٹی میں سپیشلسٹ وہ آل راؤنڈر مانے جاتے ہیں ٹاپ ٹین کے اندر بھی وہ آتے ہیں تو احماد وسیم یہ کہتے ہیں کہ مجھے سیلیکٹ نہ کرنے کی مجھے کوئی وجہ بھی نہیں بتائی جا رہے جس حوالے سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے ورلڈ کپ کے بعد بالکل ہی وسیم صاحب نے سائیڈ لائن کیوں کر دیا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں انگلینڈ ورسز انڈیا کی سیریز کے اوپر دو ایک سے مارجن سے انڈیا نے سیریز جیتی لیکن آخری میچ زبردست قسم کا ہیرویک قسم کا انگلینڈ نے جیت لیا ہے پوری سیریز کے اندر بات کریں جو ہم پہلے میچ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ انگلینڈ کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے بیٹنگ کرنی چاہیے بیٹنگ کرنی چاہیے کیوں بیٹنگ کرنی چاہیے وہ اس حوالے سے کیونکہ جو انگلیش جو وکنیں بنتی ہیں وہاں پر وہ بیٹنگ ٹریکس بنتے ہیں پہلے میچ میں آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا نے ایک سو اٹھانوے رنس کا جو ہے حدب حاصل کیا اس کے بعد بات کریں تو ایک سو تقریباً ستر رنس کا پھر بنایا اس کے بعد تیسرے میچ کے اندر دو سو پندرہ رن بنے اتنے ہیرویک قسم کی بلے بازی کی آپ کے ڈیویڈ ملان نے لیم لیونگ سٹون نے جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ایک ایک ایکسٹرا بیٹسمن ضرور وہاں پر کھلائیں جو تیسرے میچ کے اندر بٹلر کو ریالائز ہوا کہ آپ کے ایکسٹرا بیٹسمن ہونا چاہیے نہ کہ ایکسٹرا آپ کا بولر ہونا چاہیے تو بٹلر نے یہ غلطی تیسرے میچ کے اندر نہیں کی اور بیٹسمن کو لائے ہم جو بات کر رہے تھے فیلپ سولٹ کی اس کو ہونا چاہیے ٹیم کے اندر پلنگ الیونگ کو ہونا چاہیے اگر انہوں نے کلین سویپ سے بچنا ہے تو کلین سویپ سے بچنے کے لیے بٹلر نے فیلپ سولٹ کو کھلائے ایک ایکسٹرا بیٹسمن ہوئے بڑا جس طرح سے ڈیویڈ مولان جیسن روئے بٹلر ان سب پر جو ہے پریشر تھا وہ تھوڑا کم ہوا لیم لیونگ سٹون نے جس طرح کل پرفارم کیا دو ایک کے مارجن سے انگلینڈ نے یہ سریز کلین سویپ سے اپنے آپ کو یہ بچا لیا اس کے بعد بات کرتے ہیں شان ٹیٹ کے حوالے سے خاص طور پر شان ٹیٹ نے کہا ہے حسن علی کی فارم کو لے کر حسن علی آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ کپ کے بعد کافی مشکلات کا شکار ہے اور ایک آوٹ آف فارم اس وقت وہ بالر چل رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں ایسے بیٹسمن جو ہے ان کے مقابلے میں ایسے ایسے بالر آ چکے ہیں کہ اب ان کے جگہ ہمیں ورلڈ کپ کے اندر حسن علی کی جگہ ہمیں نہیں دیکھتی تو اس حوالے سے شان ٹیٹ کا ایک بڑا ہیرویک قسم کا بیان آیا وہ اپنے بیان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ شان ٹیٹ جو حسن علی آپ کے ہیں وہ ایک بہت ہی زبردست اور ایک مہنتی اور ایک میچ وینر بولر ہے ہمیں اس کو کانپیٹنس دینے کی ضرورت ہے اور اس کی فارم کو اس کی ٹیکنیک کو ایک اچھی شکل دینے کی ضرورت ہے وہ ایک ضرور ہمیں پرفارم کر کے اور کافی سارے میچز جتا کر آپ کو دے سکتا ہے تو بس یہی تک تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو پسند دائیے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں چینل پہ فاسٹ ٹائم ہے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو ضرور آن کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ